السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام ام لا عباد ہی اللہ دین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میت کو قرآن پڑھ کر بکشوانا مردے کو قرآن پڑھ کر بکشوانا آئیے سب سے پہلے میں دو آیت پڑھ دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم سورہ نمبر تیرپن آیت نمبر تھٹی نائن اور فورٹی انتالیس اور چالیس ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور ہر آدمی اپنے کوشش کو دیکھ لے گا اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس نے جو کوشش کی اس کو وہ ملے گا دنیا میں تو قرآن کے قریب نہیں تھا اب قرآنی کے ذریعے بکشوائے جا رہا ہے خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اب قرآن کو پڑھ کے اس کو بکشوارے ہیں دنیا میں آدمی غلط کام کر رہا تھا اور ایک قرآن پڑھ دینے سے اس کی بکشائیس ہو جائے گی جی نہیں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اور کوئی دوسرے کے کام نہیں آسکتا ہے ہمارا بولتے ہیں نا کہ عیسال سواب کے لئے نیک کام کے لئے ہاں کچھ مالی عبادت ہے صدق جاریہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن قرآن کے سلسلے میں نہیں آیا کہ ایک قرآن پڑھ دو اس کو بکش دیا جائے گا صحابے کرام کے زندگی میں نہیں ملتا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے لئے پڑھا ایسا نہیں ہے بزرگان دین کیا نہیں ہے کہ وہ بھی بکشوارے لئے قرآن پڑھ دئے جی نہیں لوگ عیسال سواب کے لئے یعنی سواب پہنچانے کے لئے حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب علی المحدیث نمبر ون زیرو ون سیون جس نے بھی کوئی اچھی سنت ایجاد کی تو اس پر عمل کیا گیا تو اس کو عجر لکھا جائے گا جس نے عمل کیا ہے اور ان لوگوں کے بدلے میں سے عجر میں سے کمی نہیں ہوگی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صحیح چیز چھوڑ گئی ہے اس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے لیکن کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث کے حساب سے ہو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہ ہو اگر عیسائل سواب کا فائدہ ہے تو عیسائل گناہ کا اس کا تصور کیا ہے کیا گناہ کرنے سے کسی کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے گا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے اور دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے جی نہیں تو جس طریقے سے گناہ کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع نہیں ہوگا اسی طریقے سے نیک کام کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں نیک کام جمع نہیں ہوگا کھانا ہم کھائیں گے پیٹ دوسرے کا کیسے بھر جائے گا مثال کے طور پر میں کھاتا ہوں آپ کا پیٹ بھر جائے گا ایسا نہیں اگر میں نیکی کروں آپ کو مل جائے تو میں گناہ کروں تو آپ کو بھی گناہ ملنا چاہیے کھاتے میں جمع ہونا چاہیے کیونکہ برائی بھی پھیلتی ہے اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر عمل کیا گیا تو وہ برائی لکھی جائے گی اور ان کے گناہوں میں سے کسی طرح کوئی کمی نہیں ہوگی جو بھی عمل کریں گے اس کے لئے برائی تو ہی لیکن جو ایجاد کرے گا برائی کو اس کی بھی سزا ملتی چلے جائے گی تو پتا یہ چلا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے اس لئے ہم اور آپ یہ جو تصور رکھے ہوں ہیں کہ زندگی پر عائش کرو بس یہ قرآن پر لیے بخش دی جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہم اور آپ کسی کو بخشنے والے کون ہوتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے اور ہم نیکی کریں گے اس کا فائدہ اس کو کیسے ہو جائے گا اگر فائدہ ہو رہا ہے نیکی کا تو ہم گناہ کریں گے تو گناہ بھی اس پر ٹرانسفر ہونا چاہیے تو میرے بھائیو یہ تصور رکھنا صحیح خود عمل کیجئے کوشش کیجئے اس کا فائدہ اللہ ہم سب کو صحیح سماجہ تا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ